بہت شکریہ جنرل صاحب ایک بار پھر ہمیں یہ موقع فراہم کرنے کا اور مختصر الفاظ میں جاننا چاہوں گا پاکستان کو اپنی فوج سعودی عرب یا یمن یا دونوں میں بیجنی چاہیے یا نہیں دو باتیں ایک یہ ہے کہ فوج جس طرح سے کہا گیا ہے کہ پاکستان بھیجے تاکہ یمن میں جو ان کے سیالات ہیں اس کے تحت اس کو استعمال کیا جائے لیکن ایک کا دوسرا پہلو ہے کہ نائنٹین نائنٹی ون میں ہماری پندرہ ہزار فوج سعودی عرب میں موجود تھے ہمارا کوئی ڈیفنس پیکٹ نہیں لیکن وہاں پہ مختلف کاموں میں مشکول تھی مثلا ڈیزرٹ اسٹام کا جو اتنا بڑا انڈرگراؤن ہیڈکوارٹر تھا ہماری فوج نے بنایا تھا کئی کنٹونمنٹ ہماری فوج نے بنایا تھے ٹریننگ کے لیے دوسری ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے ہماری فوج ماں موجود تھی لیکن جب ہماری حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم اس فوج کو عراق کے خلاف استعمال کریں گے اس لئے کی سعودی عرب کو خطرہ تھا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایدارمی چیف اس سے اختلاف کیا میں نے کہا سعودی عرب کو کوئی خطرہ نہیں خطرہ اگر ہے تو وہ عراق کو ہے عراق کی فوج کو ہے کہ جسے امریکہ خراب کرنا چاہتا ہے تباہ کرنا چاہتا ہے اور اس سے پہلے عراق نے جو کوئیت کے ساتھ کیا تھا وہ ٹھیک تھا وہ تو میں نے کہا تھا کہ امریکہ عراق کو صدام کو ترغیب دے رہا ہے کہ جاؤ اور کوئیت کو فتح کر لو مقصد یہ تھا کہ جب اس کی فوج باہر نکلے گی کھلے مہدانوں میں تو ٹارگٹ بن جائے گی اور یہ ہوا تو صدام امریکہ کے کارندے کا رول پلے کر رہا تھا نہیں اس کو دھوکہ دیا گیا صدام اگر جانتے کہ ان کی فوج کا یہ حال ہوگا تو کبھی کوئیت کی طرف نہ جاتے لیکن یہ ایک شاترانہ کھیل تھا امریکہ کا جس میں وہ کامیاب ہے آپ نے اس وقت فوج عراق سے لڑنے سے روکا تھا یا کہ آپ نے فوج سعودی عرب بجوانے کی بھی مخالفت کی تھی فوج تو موجود تھی وہاں پہ اندرہ ہزار ہماری فوج تھی آرمر بگیٹ بھی وہاں موجود تھا یعنی سعودی عرب کے اندر اس کی دفاع کی حد تک ذمہ داریہ پوری کرنے کے لیے پاکستانی فوج بیجنے میں کوئی قباحت نہیں کوئی قباحت نہیں وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوست کی حیثیت سے ہمیں یہ جمہ داری پوری کرنا چاہیے اور میرا موقف یہ ہے کہ سعودی عرب کو اندرونی خطرہ ہے دوسرا خطرہ ہے سرحدوں پہ آپ کو معلوم ہے کہ آہ یمن کی طرف سے آج جو حالات ہیں آج طور سے ہوسی اس طرح سے کہ آگے بڑھ رہے ہیں اور آہ انہوں نے ایک آہ بارڈر کی اوپر ایک آہ ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ جس سے سعودی عرب تھوڑا خوف زدہ ہے اور خصوصاً اس لیے کہ ہوسی سعودی عرب کے لیے بھی خطرہ ہیں ہے ہے اس لیے سعودی عرب یمن کے معاملے میں مداخلت میں حق بجانب نہیں ہے نہیں خطرہ اس طرح کے نہیں ہے کہ کوئی فوجی کا روائی ہوگی خواتیوں کے طرف سے بلکہ خطرہ یہ ہے کہ سعودی عرب آہ سعودی عرب کی وہ جو پاپولیشن ہے بارڈر کے اوپر ان کو متاثر کر رہی ہے اور اس کام کے لیے کہ جو اندرونی خطرہ ہے پاکستان فوج کو وہاں جو ضرورت ہو اس لحاظ سے بہتر ہے لیکن جب سعودی عرب کی سیکیورٹی کو کسی نہ کسی حوالے سے تریٹ بھی ہے اور وہاں کے حکمران نے جو لیجٹیمیٹ حکومت تھی جس کو یوین بھی تسلیم کرتی ہے اگر انہوں نے ان سے مدد طلب کی ہے تو پھر سعودی عرب جسٹیفائیڈ نہیں ہے یمن کے اندر مداخلت میں دو قسم کے خطرات ہیں ایک تو وہ ہے کہ جو ہاؤسی انتہا پسندوں کی وجہ سے وہاں پہ وہاں کی حکومت ہٹائی گئی ہے حکومت حکومت ہٹانے کے بعد ایک کافی بڑے علاقے پر آج ان کا قبضہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یمن میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ جس سے اس خطرے کے اوپر ایک اور خطرہ سعودی عرب کو رضا آتا ہے کہ ایران کی طرف سے مداخلت ہو رہی ہے سپورٹ آ رہی ہے اور وہ اس کے ایران واقعی مداخلت کر رہا ہے یمن میں دی ابھی دیکھیں ابھی کل پرسوں جو ہے وہ جانکیری جانکیری کا بیان آیا ہے امریکہ کے فارنین مینسٹر کا انہوں نے بڑی کھلی وارننگ دی ہے ایران کو ہمیں معلوم ہے کہ ایران کے ہوای جہاز اور بحری جہاز مدد پہنچا رہے ہیں حوشیوں کو ہتھیار بھیج رہے ہیں امنویشن بھیج رہے ہیں جنگ کا سامان بھیج رہے ہیں اور ہمیں حق ہے کہ ہم ان کو روگ دیں اتنے دور سے آکے سعودی سرحد پر مداخلت کرنا یا پراکسیز کو پالنا اصولی طور پر یہ اقدام ایران کا درست ہے کتن درست نہیں ہے لہلت ہے کتن درست نہیں ہے اور اس میں جو ہے ایک سادش ہے جیسے سردام کو ایک سادش کے تحت قویت کی طرف حملہ کہنے کی ترغیب دی گئی اسی طرح سے اس کے پیچھے بھی ایک سادش ہے وہ سادش تو امریکہ کی تھی یہ بھی امریکہ کی یہ وہ سادش امریکہ کی تھی ایک پوری اسلامی دنیا کے درمیان جو ہے شیعہ سنی ممالک کو لڑا لے کی اور اس مقصد کے لیے ایران کو ڈیمنائز کیا گیا ایران کو اتنا خطرناک ظاہر کیا گیا پچھلے بیس پچیس سالوں میں کہ سنی ممالک خوف زدہ ہو گئے اور یہاں ریکارڈ ہے کہ ان پچھلے پندرہ بیس سالوں میں امریکہ نے ان سنی ممالک کو تقریباً دو سو بلین ڈالر کا فوجی ہتھیار سامان دیا ہے تو اب ایران جو کچھ کر رہا ہے تو بلواسطہ وہ اس سازش کو کامیاب نہیں کر رہا جو امریکیوں کی سازش ہے جی یعنی انکانشیسلی بالکل وہی ہے کہ ایران جو ہے اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے عراق میں شیریہ میں اس کے آگے آپ دیکھئے کہ جب یہ خوف پیدا ہوا تو امریکہ کی پہلی سازش کامیاب ہوئی جب سعودی عرب کی فوج جی سی کی فوج بہرین میں گئی وہاں شیعہ مجاریٹی کی تحریک شروع ہوئی تھی سنی حکمران کے خلاف جنر صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران سے اس وقت وہ کام لیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے جو کسی زمان میں صدام حسین سے لیا گیا مختلف ہے اس لئے کہ اس وقت صدام حسین اور ان کی فوج ٹارگیٹ تھی آج ٹارگیٹ کچھ اور ہے کہ اسلامی دنیا کو دفرتیں بڑھا کے پھر کبارہ نا ان کو لڑایا جائے اور وہ کام مکمل کیا جائے جو آج سے کوئی پینتیس چالیس سال پہلے شروع ہوئے اچھے جانا صاحب ایک طرف ایران نے اپنے اصرسوخ کا دائرہ تہران سے لے کے بیرود تک اور وہاں سے لے کے سانہ تک بڑھا دیا دوسری طرف سعودی عرب کی قیادت میں یہ جو سنی عرب ممالک ہیں ان کا ایک اتحاد بن گیا اور کچھ لوگ اس کو عرب نیٹو کا نام بھی دے رہی ہیں یہ دونوں بلوکس اگر آپس میں ٹکراتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلے گا اور اگر کسی سٹیج پہ اللہ کرے یہ دونوں بلوک اپنی طاقت مجتمع کر دے تو کیا اثرات مرتب مغیلن اسلام پہ دور رس نتائج نکل سکتے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اہم پیش رفت ہے دو بڑی طاقت ہیں ایک طاقت جو وجود میں آ چکی ہے وہ ایران کی ہے وہ ایران کی یمن تک پھیلی ہوئی ہے دوسری طاقت بن رہی ہے جو دس ملکوں کا اتحاد ہے سعودی عرب بنا رہا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عرب ممالک اپنی ایک اسکری قوت ایک مضبوط قوت بننے کا حوصلہ پیدا ہوا ہے انہوں نے مار کھائی ہے یہ بن جائے مضبوط ہو جائے ہم بھی اس کو سپورٹ کریں شامل نہ ہوں اس لئے کہ یہ عرب اتحاد ہے عربوں کو کرنے دیں مدد دیں ان کو اپنے کو مضبوط کرنے میں ہر طاقت کا مقابلہ کرنے کے لئے اس لئے کہ جو ظلم ہوا ہے دنیا اسلام پہ پچھلے 35-40 سالوں میں تباہ کر کے رکھ دیا ہے سات ممالک تباہ ہو گئے ہیں ہم بھی اس تباہی کی طرف جا رہے ہیں اس تباہی کو روکنے کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں طاقتوں کا ایک بہت اہم رول ہے اگر یہ آپ اس پر ٹکراتے ہیں جیسے کہ ہمارے دشمنوں کی سادی شہے وہ یہی چاہتے ہیں تو پھر دنیا اسلام تباہ ہو جائے گی اور اگر یہ سوچ اور سمجھ سے بات کرتے ہیں پہلا ان کا امتحان ہوگا یمن کہ یہاں پہ مذاکرات افام و تفہیم کے ساتھ امن قائم کرو اور پھر دوسرا یہ ہوگا کہ آپس میں ایسا اتحاد پیدا کرو الگ الگ رہتے ہوئے کہ کسی کو جرت نہ ہوگی کسی مسلمان ملک خلاف وہ دیکھ سکے یا کوئی ڈکسان پہنچا سکے یہ ہمارا مستقبل ہے جو ان دو طاقتوں کے درمیان بڑی آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور دوسرا دیکھئے اس میں جو رول ہے ایک طرف ایران ہے دوسری طرف یہ طاقت ہے ایک طرف ترکی ہے دوسری طرف پاکستان کہ ہم پاکستان اور ترکی اس میں شامل نہ ہونے کے نہ ہو کے ایک بیلنس قائم رکھ سکتے ہیں اور یہی رول آج یہ دو ملک ادا کر رہے ہیں ان دو بلوکس میں یہ پاکستان یا ترکی میڈییشن کر سکتا ہے نہیں رول ادا ہو رہا ہے نا ہمارے پرائیم میٹر صاحب ترکی گئے ان کو وہاں سے ایران جانا چاہیے تھا جہاں اب بھی وقت سے وہ جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ حالات ایسے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہے پاکستان اور ترکی پر خصوصاً ایران پر اور اسی کے ساتھ سعودی عرب پر بھی کہ جنگ کے دائرے کو وسیع کرنے کے بجائے اس کو محدود کیا جائے افام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو تحی کیا جائے یمن میں امن قائم رکھا جائے یہ جنگ اگر ہوئی تو یمن کی حالت جو بنے گی اس کے اثرات بڑی دور دور تک پھیلے گا ایران ہماری میڈییشن ایکسپٹ کر لے بلکل کرے گا اور سعودی عرب بھی کر لے گا سعودی عرب کا میں نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ وہاں جتنا غصہ ہے اور جو حالات ہیں جس طرح سے ہمارے اس فیصلے پر احتجاج کیا گیا ہے شاید ہے کچھ ہیڈیٹیشن ہو لیکن بات ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ ان دو بلاس کا پار بیس جو پیدا ہوں گے ایک کا بیس ہوگا ایران دوسرے کا ہوگا سعودی عرب پاکستان ادھر ترکی اس طرف یہ بیلنس بڑا خوبصورت بنتا ہے جب صاحب جمن میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ شیعہ سننی جانگے ہیں جی ہے بھی یا نہیں بھی اس لیے کہ جو اس فقت آدھر جو سوریش برپا ہے وہ شیعہ سننی نہیں ہے بلکہ یہ ہوسی جو ہیں یہ پچھلے پچاس سال سے جاڑ رہے ہیں اپنے مقصد کے لیے شمالی امن میں شیعہ اکثریت ہے جنوبی امن میں سننے تو اگر ملک دوبارہ تقسیم ہو جاتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہوگا اگر مسلحت نہ امر میں لائی گئی تو ایک شیعہ اکثریت ملک سعودی عرب کے بارڈر پر بن جائے گا جو سعودی عرب کبھی پسند نہیں کرے گا ایک خوف یہ ہے دوسرا خوف وہ ہے جو دماغ میں بیٹھائے گیا ہے پچھلے تین دہائیوں سے ایران بہت بڑا خطرہ ہے ایران خطرہ نہیں ہے سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کے لیے جی یقینا جب جنگ ہوتی ہے تو بہت سے خطرات پیدا ہوتے ہیں اور جنگ نہ بھی ہو ابھی تک جو کچھ ہوا ہے یعنی تین دارالحکومت دمشق عراق اور اب سنہ اس پہ ایران کے پراکسیز نے قبضہ کر لیے اور ایٹ بی قوت بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ جس کو کہتے ہیں نا آوٹ اسٹرچ ہے یعنی اپنی اپنی طاقت کو اتنی دور تک پھیلا دینا صحیح نہیں ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ ایک اور بھی حقیقت سامنے ہے کہ ازرائیل امریکہ سے ناراض ہے کہ اس نے نوکلئر فریم ورک ایگریبنٹ جو ہے ایران کے ساتھ پہلا مرحلہ تائک کر لیے ہاں جنرل صاحب یہ کہ امریکہ نے ازرائیل کو ناراض کیا اور ایران کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے اور ایران بھی بڑی حد تک جھک گیا تو یہ کیا ایران عربوں کے مقابلے میں تیاری کر رہا ہے خوف ہے ایران کو بھی خوف ہے کہ اس کے خلاف سادشیں ہو رہی ہیں سعودی عرب کو بھی عرب ممالک کو بھی خوف ہے اور آپ دیکھ لیں کہ دونوں نے تیاری کی کتنا سامان خریدہ ہے جنگ کے لیے تو میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ یہ بھی بڑا ایمپورٹن ڈاکٹر یہ ایران اور امریکہ کا ازرائیل کو ناراض کر کے ان دونوں کا یہ مقبکہ کیسے ہو رہا ہے نہیں یہ تو بڑی ایک مشہوک سی بات ہے نے کہ آج آہ نائنٹین سیبنٹی نائن کے بعد اب جا کے امریکہ اور ایران کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں امریکہ نے آہ یہ نوکلئر فریم ورک ایگریمنٹ جو ہے اس پہ پیشرفت ہوئی ہے اور اگر اس پہ دستخط ہو جاتے ہیں تو ایران پہ جو سانکشن سائیں بارگوز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے ایران کو اپنا تیل ایکسپورٹ کرنے اپنے اکانومی درست کرنے کا موقع ملے گا ایران کے لیے پھر اپنی جو یہ آہ آہ اپنی طاقت کو انفلوئنس کو آگے ایران واقعی ایٹم بم بنانا چاہتا تھا یا کہ اس کی یہ صلاحیت آہ سیول مقاصد کے لیے تھی نہیں ان کی جو حالا قیادت سے شروع سے انہوں نے کہا تھا کہ ان کا مقصد ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا ہے اور آپ بھی اسی آج بھی وہ اسی پہ قائم ہے اور اسی بنیاد پر انہوں نے اس معاہدے پر دستخط کندی کی یہ پاکستان نے ان کے ساتھ جو تعاون کیا تھا یہ پیسے کے بدلے میں کیا تھا یا کہ آپ کے کہنے پہ کیا تھا ایران کے ساتھ نہیں کوئی تعاون نہیں تھا میں آپ کو بتاؤں آپ سن کے انہوں نے خود آئی اے اے کے سامنے تسلیم کر لیے کہ ہاں پاکستان نے ہمارے ساتھ یہ تعاون کیا نہیں وہ میرے وقت میں اپنے وقت کی بات کروں گا اس کے بات کی نہیں مجھے نہیں کہتا نہیں یہ جو خود انہوں نے تسلیم کیا کہ ہمیں سنٹریفیوجز پاکستان سے ملے تھے اور وہاں پہ گواہی بھی دی اور اس وقت ان کے حوالے تو یہ کس نے دیئے تھے ان کو میرے بات کیا ہوا میں نہیں جانتا نا میں تو اپنے وقت کی بات کرتا ہوں لائنٹی وان تک لیکن پاکستان کی طرف سے دیئے تو گئے تھے نا ایران کو مجھے نہیں پتا ہے مجھے نہیں پتا ہے خود جب انہوں نے تسلیم کر لیا ادھر کو تو اس وقت جو تھے ان سے پوچھ اس وقت کے چیف آف آدمی سٹاف اور ڈاکٹر ایک او خان سے پوچھئے میرے وقت میں یہ حقیقت ہی کر سکتے ہیں اچھا جنرل صاحب آپ کی نظر بھی ہے تاریخ پہ بھی اور خود پاکستانی بریہ فواج کو لیڈ بھی کیا ہے بڑے مشکل وقت میں ایران اور سعودی عرب کا جب آپ معازنہ کرتے ہیں تو سکسٹی فائل سیونٹی ون اور اس کے بعد کے مختلف مراحل ایٹمی دما کے آج تک کارگل وار فلان 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 مشکل اوقات میں ان دونوں میں سے کس نے پاکستان کو زیادہ سپورٹ کیا ہے سعودی عرب نہیں ایران کے مقابلے میں سعودی عرب نے ہمیں زیادہ سپورٹ کیا ہے ایران اور سعودی عرب کے حوالے سے دونوں میں زیادہ تر سٹریٹیجک اتحادی ہمارا کون رہا ہے جی میں تو جانتا ہوں کہ سکٹی فائل کی وار میں ایران نے ہمارا ساتھ دیا شاہد شاہنشاہ کا وقت تھا اس وقت ہر طرح سے ہمارے ساتھ رہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ایران ہمارا پولوسی ملک ہے انقلاب کے بعد کی بات کرو انقلاب کے بعد ہمارے تعلقات وہ نہیں رہے جو پہلے تھے اچھا یہ جو افغانستان کے معاملے میں شمالی اتحاد کے سپورٹ سے لے کے آج تک ٹیکنیکلی ایران وہ ہندوستان کا اتحادی ہے جی آپ کے کہنا صحیح ہے اور اس میں نائنٹین نائنٹی میں جب سوویٹ یونین ویڈرا کیا اور اس وقت انتقال اقتدار کی بات ہوئی تو اس سے پہلے محترمہ نے مجھے اختیار دیا آدمی چیف کہ میں سات مجاہدین لیڈر کے ساتھ بیٹھوں اور بیٹھ کر کے ایک حکمت عملی وضع کروں کہ کس طرح سے کیسے انتقال اقتدار ہو خون خرابہ ختم ہو تو ہم نے آمشاہ مسعود کو بھی بلایا ان کے ساتھ بہت سی میٹنگیں ہوئیں ایک بڑا لاعمل تیار کیا اور میں چند مجاہدین لیڈر کو لے کے تہران گیا لیکن مجھے ایران کی قیادت نے جس کو کہتے ہیں اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ دیکھو ہماری بھی ساتھ جماعتیں ہیں جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہے برابر کا حصہ ہے ان کا تو ظاہر ہے کہ مجاہدین نے کہا کہ آپ کی مہمائے احسان ہیں ہماری اوپر لیکن برابر کی جو ہے بات آپ نہ کریں اس لیے کہ وہ ہم بیٹھیں گے تو آپس میں تائے کر لیں گے تو پاکستان میں ایران اور سعود عرب کو برابر ٹریٹ کرنا صحیح حکمت یا ملی ہے نہیں برابر تو ہم نہیں ٹریٹ کر رہے ہیں دونوں ہمارے دوست ہیں اور دونوں کے ہمارے اوپر احسانات ہیں لیکن آپ نے کہا کہ زیادہ احسانات سعودی عرب کے ہیں اور سٹیٹیجک اتحادی وہ ہمارا رہا ہے سعودی عرب اور ایران اکثر جبوں پہ انڈیا کے ساتھ رہا ہے تو بہت خرابی پہتا ہے اس کی کوئی گنجائش ہے کہ یمن کے مختلف فریق پاکستان کی سالسی قبول کر لے اس میں دیکھئے ابھی یمن کے فریق جو ہیں اس میں فریق اگر آپ کہیں پچھلے کے امریکہ نے الزام لگایا ہے بڑے برملا طریقے سے کہ ایران مدد کر رہا ہے وارننگ دی ہے ایک فریق ایران ہے ہم دوست ہیں ترکی دوست ہے دوسرا فریق ہے سعودی عرب یہ چار ممالک ہیں کہ اگر یہ بیٹھ جائے بیٹھ کر کے ایران کو یمن میں فریق مانا جائے تو پھر کیا انڈیا افغانستان میں فریق اپنے آپ کو نہیں ثابت کرے ہیں دیکھیں اشتر افغانی صاحب نے بڑے واضح الفاظ بے بیجنگ میں کہا ہے یہ جو ان کی سیکیورٹی کا انر سرکل ہے افغانستان کے پالوسی جس میں ایران پاکستان چائنہ اور دو سنٹر لیشن ممالک ہیں یہ ہمارے انر سرکل ہے انہی سے مشورہ کر کے ہم مستقبل کا فائدہ دیں یہ بات درست بھی ہے کہ انر سرکل سے مشورہ کیا جائے لیکن اس کے بعد اشرف غنی صاحب بھی اس پہ آگئے ہیں پاکستان کا بھی مطالبہ یہی اس لیے یہاں پہ انڈیا کو فریق نہیں مانا جاتا کیونکہ وہ ایمیجیئٹ بارڈر نہیں ہے تو یمن میں کس طرح ایران کو پھر فریق مانا جائے کس حصول کے تحت جی حصول یہ ہے کہ آج ایران مداخلت کر رہا ہے ایران انوالو ہے تو افغانستان میں بھی انڈیا انوالو ہے یہاں پہ بھی اس کے پراکسی ہیں کرنا چاہیے ہمارے وہ انر سرکل میں آتا ہے ایران نہیں نہیں میں کہتا ہوں کہ انڈیا کے بھی افغانستان میں پراکسی ہیں انڈیا کی جو ہے نا وہ یہاں وہ بھی انوال ہے انڈیا نے جو افغانستان میں آ کے جو شر پیدا کیا ہے جتنا بڑا جاسوسی نیٹورک بنایا پاکستان کو ہدف بنایا آج جو ہم پہ عذاب نہ دے لے وہ ایران میں وہاں جا کے خیر پیدا کیا ہے یمن میں نہیں ایران نے جو بھی کیا ہے وہ اس خوف کے نتیجے میں ہے جو امریکہ نے پیدا کیا ڈرائیا عرب ممالک کو ایران کو بھی ڈرائیا عرب ممالک کو ہتھیار دیئے تیار کیا تو انڈیا کو بھی یہ خوف رہتا ہے کہ پاکستان ادھر مجاہدین پیدا کرتے ہیں پھر مجھ سے کشمیر میں لڑواتا ہے جی انڈیا کو تاہیرے کے جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے وہاں پہ آپ نے دیکھ لیں کہ کیا ہر دھرمی ہے کتنی دفعہ جو ہے اقوام بودتادہ کے ریزولیشن کو انڈیا نے مانا نہیں ہے جو ظلم اور ستم ہے فوج کے اندر سوچ کیا ہے اس وقت ہماری فوج خود کیا چاہتی ہے جانا چاہتی ہے سعودی عرب میں یا نہیں یا یمن بھی جانا چاہتی ہے یا نہیں یا دونوں جگہ میں سے کسی جگہ نہیں ہے فوج کی تنکنگ کیا ہے یہ فوج اس وقت ہے اتنے ذمہ داریاں اس کو دی گئی ہیں یہی نہیں کہ صرف وہ وزیرستان میں اور بلوچستان میں اور پورے باکستان میں کراچی میں درشتگردوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے بلکہ ہر بڑا فیصلہ فوجی کر رہی ہے آپ دیکھئے ہیں کہ یہ بہت بڑا فیصلہ جو ہے کہ ہماری فوج وہاں نہیں جائے گے فوجی نے کیا ہے فوجی نہیں جب ہر فیصلہ یہاں فوج کر رہی ہے فورن پالیسی کے فیصلے فوج کر رہی ہے تو یہ اتنا بڑا فیصلہ بھی فوج کر یہ ہی ہے جو پارلیمنٹ نے کیا ہے کہ ہماری فوج نہیں جائے گی نہیں تو فوج پارلیمنٹ کے کہنے پہ نہیں جا رہی ہے نہیں نہیں یا کہ فوج کے کہنے پہ پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے نہ فوج نے ان کو کہا نہ پارلیمنٹ نے ان کو کہا تو پھر آپ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا اور یہی فیصلہ ہماری فوج جو اگر آپ اجازت دے ایک داخلی محاصف جو ایک لحاظ سے سیکیورٹی کا بھی عاملہ ہے اس پہ سوال کرنا چاہوں گا کراچی آپریشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی کراچی پاکستان کا دل ہے وہاں خرابی پیدا ہو تو سب کا دل دکھتا ہے اور جو اقدامات کیے گئے ہیں ابھی پچھلے تین ماہینوں میں کراچی میں ایمکیوم کے خلاف پٹیکلر بہت سے ان کے سوابات ہوئے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ ابھی دوسری جماعتیں کہ جن کو انتظار ہے کہ بس اب ایمکیوم ٹوٹے گی بکھرے گی ایک طرف جو ہے وہ جماعت اسلامی کچھ حصوں پر قبضہ کرے گی دوسری طرف امامی نیشل پارٹی ہے تیسری طرف پیپل پارٹی ہے اہل سنت الجماعتیں سب نگاہ لگے بیٹھیں میں سب آتا ہوں کہ یہ غلط سوچ ہے ایسا نہیں ہوگا ایمکیوم کے اندر جو ابھی ہم نے کمزورییں اور دیکھیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی آجتہ آجتہ ایمکیوم ایک جماعت کے حیثیت سے رہے گی اس کا اپنا ایک مقام ہے اور دوسری جماعتیں جیسے امران خان آج اس علاقے میں گھس کر کے اپنے لیے ایک بڑا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی کوشش ہے لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوگی خاص طور سے یہ الیکشن جو ابھی ہو رہا ہے ہاں ٹو سکس وار پہ وہ نہیں جیت سکیں گے یہ آپ کیوں نہیں لگتی ہے امران صاحب کے ساتھ اکثر آپ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں امران خان کو نواز شریف صاحب نے چند دن پہلے کیا نا کہ وہ یوٹرن لیتے ہیں بڑی جلدی ایک بات کہتے ہیں اور پھر اس سے ہٹ جاتے ہیں کتنے بڑے بڑے دعویٰ کیا کہ یہاں سے میں ہٹوں میں نہیں جب تک کہ نواز شریف کا میں استفاہ لے کے نہ جاؤں آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے پس پائی اختیار کی تارو قادری صاحب انہیں تو اپنی قبر وہاں بنا لی تھی کہ میں مر جاؤں گا مگر اپنا مقصد حاطل کر کے جاؤں گا اور پھر اس کے بعد کتنی اور چیز ہیں ایک ایک لیڈر کے اندر جو ہے نا وہ آہ ہونا چاہیے سٹیبلیٹی اف مائنڈ ہونی چاہیے کہ جو فیصلہ کیا ہے سو سمجھ کے ہو اس پر آپ کو پسپائی نیف سیار کرنا پڑے امکی ام کے اس اعتراض میں کتنا وزن ہے کہ ان کو سپیشلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور تمام جماعتوں کے خلاف یقصہ کا روائی نہیں ہو رہی ہے کراچی میں آہ میرا اپنا جو ذاتی تجربہ ہے اس کی بنیاد پہ میں کہوں گا جاتی تجربہ وہ ہے کہ جو نائنٹی سکس میں جب میں نے جماعت بنائی عظیم تارک میرے پاس آئے ڈیپٹی چیئرمن تھے مجھ سے ملے کہ میری پارٹی میں شابل ہونا چاہتے ہیں میں نے کہا لبیک لیکن درہ سا آپ سوچ لیں تو میں نے کہا دیکھئے آپ اپنا الگ ہونے کا امکم سے اعلان مت کرو آپ کو مار مار دیا جائے گا دوسری دفعہ ہے پھر میں نے ان کو وانٹ کیا ہے انہوں نے کہا نہیں بچ میں اب چند دنوں میں اعلان کرنے والا ہوں اور اس سے پہلے ان کو قتل کر دیا ہے آپ کو ایک اور بات بتاہتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عظیم احمد تارک ہو بھی اسی یہ مارا گیا کہ وہ ان کیم چھوڑنا چاہتے تھے اور آپ کی پارٹی کو جائن کرنا چاہتے ہیں وہ الگ اپنی ایک جماعت بنا کے میرے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں ہم تو پھر اس الزام میں وزن ہے کہ ان کو امکم کی قیادت کے کہنے پہ مارا گیا اب یہ میں نہیں کہہ سکتا اس لیے کوئی تفتیش نہیں ہوئی کوئی افائیہ نہیں داخل کی لیکن وجہ ان کی قتل کی یہ بنی کہ وہ امکم چھوڑنا چاہتے جی بلکل میں بتا رہا ہوں میرے پاس آئے تھے میرے ساتھ آنے چاہتے اچھا اس میں کتنا وزن ہے کہ امکم کو کریئٹ کیا جنرل زیاو الحق صاحب نے صحیح ہے میں نے نائنٹین ایٹی سری میں میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ اماری تحریک چلی اور سن میں ایک بڑی تشویشناک حالت پیدا ہوئی تو جنرل زیاو شاید یہ سمجھے کہ بس اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ جنرل زیا صاحب کو ہٹانا ہے تو ہمارے ڈی جی ایم آئی سے پوچھتے ہیں کہ جب بتاؤں تو صحیح کہ باقی کیا فیصلہ ہو گا ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس تنظیم کو بنایا جنرل زیاو الحق نے ان قیم کو بنایا انہوں نے بنایا اور کس کے ذریعے بنایا دائر ہے کہ ان کے پاس جو ہے اپنی انٹیلیجنس ہوتی ہے آئیس آئی ہوتی ہے ایم آئی ہوتی ہے خود اپنے ان کے ریسورسز تھے اور جنرل پرویز مشبق نے بھی پھر ام قیم کو سپورٹ کیا کیونکہ ان کے دور میں بھی ام قیم بہت آگیا ہے انہوں نے بھی کھل کے کیا وہ یاد نہیں ہے بارہ مہی والا کیسے انہوں نے مکہ دکھایا تھا کہ دیکھا ہماری طاقت جب ریلی کراچی کی طرف گئی تو دوسری جماعتوں کی کتنے لوگ ماتے گئے وہ کل ایک انتظر میں کہہ رہے تھے کہ میں نے تو مکہ اسلام آباد میں اپنے جنرل سے کے بارے میں لہر آیا تھا اس کا کراچی کے اس سے کوئی تعلق نہیں تھا نہیں تھا نہیں مگر کہا جاتا ہے کہ اسی سے تعلق تھا اب مشرف نے جو ہے اپنا وہ بیس جو ہے کراچی کو بنایا اور اب جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو تار القادری اور عمران ان کے جو تحریک چلی اس کے پیچھے مشرف کے حمایت تھی اس کے پیچھے جو ہے ہمارا روشن خیال طبقہ یہ سب مل کر کے انہوں نے اس تحریک کو آگے بڑھا ہے لیکن آخر میں معلوم ہے کہ یہ ناکام ہوئے ہیں تو میں نے آپ ہی کے ساتھ بیٹھ کر کے پچھلے انترویو میں کہا تھا کہ یہ لندن پلائن جو ہے بہت بڑی سادش ہے پچار ملکوں کا میں نے نام لیا تھا کہ یہ ان کی امام پر ہو رہا ہے اور دیکھئے پلک کے اندر جب کوئی سادش ہوتی ہے تو باہر سے سادشیں ہوتی ہیں اندر سے حمایتی پیدا کیا جاتے ہیں وہ حمایتی کون تھے میں نے ان کی نشان دے کی اچھا ان اور جنرل سادش باہر کی تھی اور اندر سے حمایتی تھی جنرل محمد زیاء الحق نے اسے بنایا جنرل پرویز مشرف نے اسے پالا اسے بچایا تو کیا امکیم پہ آج جن جرائم کا عظام لگ رہا ہے تو ان کی سزا ان دونوں کو بھی نہیں ملنی چاہیے یہ تو فیصلہ ہمارے سیاسترداروں نے کرنا ہے اور پھر یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ عمران خان نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کتنی بار اس انگلی کا انتظار کیا کہ امپائر کی انگلی اٹھے گی وہ انگلی کس کی تھی کس کی انگلی تھی جس کے اٹھنے کا انتظار تھا یہ تو ہم آپ جیسے لوگ ہی بتا سکتے ہیں جی اس کی پیشے وہی حمایتی گروپ تھا مشرف کا اور دوسری سادشوں کا کتنا امکان ہے کہ مشرف امکیم کے لینر بنے زیرو زیرو؟ تو کیوں جب ان کے امکیم پہ احسانات بھی ہیں وہ خود بھی سیاست کر رہے ہیں کچھ لوگ رابطے بھی کروا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ امکیم کی قیادت بھی تبدیل ہو جائے گی تو پھر تو بہت امکان نہیں بنتا نہیں ابھی تو خود اتاب میں ہیں تو کیسے ان سے نکل کر کے وہ کوئی رول عطا کر سکتے ہیں اب ان کے لئے کوئی پاکستان میں رول باقی نہیں رہا اور پاکستان سے جانے کا امکان ہے ان کا کہ نکال دیا جائے جب رول نہیں باقی رہا تو پھر تو جانا جائی ہے ان کو کل تھا آج نہیں اچھا کیوں یہ میں بھی جانا چاہتا ہوں کیوں کہ وہ انگلی اب جو ان کو سپورٹ کرنے والی تھی وہ نہیں باقی رہی پرویز مشرب کو ان کے حمایتیوں کو جو عمران خان کے ساتھ تھے یہ لوگ جو تحر و قادری کے ساتھ تھے وہ انگلی اب باہر نہیں رہی اب ہم باہر نہیں رہے یہ انگلی باہر والے کی تھی یا اندر والے کی تھی اندر والے کی تھی دیکھیں نا جب بھی یہاں حکومت بدلی ہے باہر سے ہم رہے گا اندر سے فوج سیاستدار عدلیہ ان لوگوں نے مل کے عیوب کو ہٹایا بٹو کو ہٹایا نواز شریف کو ہٹایا بے نظیر کو ہٹایا تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں اب نواز شریف کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں فیلان نہیں ہے ابھی تک جس طرح سے انہوں نے خصوصاً یہ جو پڑا فیصلہ کیا ہے اس کے بعد سے میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے بکار میں تبدیلی آئی ہے بڑا ہی ہے لیکن ان کی طرف سے خودکشی کی کوششیں تو برقرار ہیں وہ ہے وہ عطل میں نازانی ہے لیک اف ایکسپیڈینس ہے وقت کے ساتھ ساتھ انسان جب ایک نظام چلتا ہے اس میں رہتا ہے اور سب سے بڑی کمزوری جو ہے وہ اس نظام کی اس حکومت کی یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ پرسنلائید ہیں ذاتی فیملے فیصلے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹوشلائید فیصلے نہیں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میان آواز شریف اور جنرل راہید شریف ایک پیچ پہ ہیں ہر اہم حوالے سے جی کسی نے یہ سوال مجھ سے پہلے بھی کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ مہرش اللہ کے کیا امکانات ہیں تو میں نے کہا جیلو کیوں وہ اس لئے کہ جنرل راہیل کو جو حکومت نے جو مقام دیا ہے ایک ہیڈ اپ در اسٹیٹ کا بھی مقام ہے ایک ہیڈ اپ در گورنمنٹ کا بھی مقام ہے باہر جاتے ہیں تو یہی ان کو مقام ملتا ہے تو میں نے کہا سارے فیصلے تو راہیل صاحب کر رہے ہیں اور ساری گالیاں نواز شریف صرف رہا ہے ہم تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے آرمی چیف کے لئے تو جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو پہلے پھر گالی بھی تو اس کو سنگی نہیں کیا کہا ہے ابھی ابھی آپ کہہ رہے ہیں مارش اللہ کا زیرو امکان ہے گلف وار کے دوران بھی آپ نے یہ امکان زائر کیا تا کہ صدام حسین جیت جائیں گے کہ ہی اس امکان کا بھی وہ حشر تو نہیں ہوگا بھی صدام حسین اگر اس کی فوج وہ اپنی فوج کو نہ مرواتا تو لڑنے کی صلاحیت بہت زیادہ تھی پہلے امریکہ نے اس کی فوج کو جو اس کی سٹرائک فوج تھی وہ ختم کر دی اور پھر آپ یہ غور کریں اس بات پہ کہ یہ صدام حسین کی لوگ تھی یہ فوج تھی وہ بیس پرسن کی اقلیت تھی سنیوں کی جو قابل سوجوں سے لڑی اسی فیصد شیعہ اکثریت نہیں لڑی حقیقت ہے کہ نہیں تو کیا صدام اور ان کی فوج اور ان اٹھارہ فیصد بیس فیصد جو سنی لڑے اگر میں نے یہ کہا تھا تو غلط کہا تھا میں نے یہ کہا تھا لیکن اگر نواز شریف یہ نہ کرتا اگر وہ جمہوری سوچ رکھتا اگر اداروں کے ساتھ چرخانی نہ کرتا تو پھر مارشاللہ نہ لگتا لیکن اس نے یہ کیا تو اس لئے لگ گیا چلے گا صدام اگر بڑی کمزوری ہیں جیسے میں نے کہا ہے کہ سارے فیصلے پرسنلائیٹ ہیں ایک گروپ ہے وہی فیصلے کرتا ہے جبکہ جمہوری نظام کا تقاضہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو انشتوشلائز کریں کون سے ادارہ ہے جو ان کو مشورہ دیتا ہے ان کو پلائن بنا کے دیتا ہے کوئی نہیں نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی یہ خلاف ہے